بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو درد و بندش حیث کے اسباب بھی بتاتے ہیں اور اس کا علاج بھی بتاتے ہیں اسباب میں جو ہے نا یہ ماہ رمضان کے اندر سرخ نیلے پیلے شرکتوں کا پینا یا ویسے اس طرح کے شرکتوں کا پینا اور فاسٹ فوڈ برگر چرمر چپس پیزا پکوڑے سموسے اس طرح کی چیزیں کھانے سے جسم کے اندر خشکی پیدا ہوتی ہے اور جو عورتیں دودھ دہی مکھن تازہ سبزیاں پھال فروڈ اور فیبر والی وضائیں لیتی ہیں ان کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے ایک تو ان کو قبض بھی نہیں ہوتی ہشاش بشاش رہتی ہیں اس سے جسم کے اندر سموتنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے دودھ اور دہی کے استعمال کرنے سے رتوبات پیدا ہوتی ہیں خشکی نہیں ہوتی جسم نرم رہتا ہے دوسرا وہ لڑکیاں جو پڑھائی زیادہ کرتی ہیں دودھ دہی مکھن استعمال نہیں کرتی ہیں سر کے اوپر بیدام روغن جام تیل نہیں لگاتی ہیں یا واق نہیں کرتی ہیں یا جن کو زیادہ ٹینشن ہو یا جو کھانا زیادہ کھاتی ہیں لیکن واق نہیں کرتی ہیں اور پانی بھی دن کو کم پیتی ہیں پانی بھی تین چار گلاس پینے چاہیے ہیں اس سے بھی جسم کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے جس سے حیث کا درد بھی ہوتا ہے اور بندش بھی ہوتی ہے یہ نسخہ ہمیں کراچی جنورسٹی کی طلبہ سے ملا ہے وہ عام طور پر جب درد شروع ہوتا دن آنے سے پہلے تو وہ پانس ٹان پیراسیٹا مول بروفین ڈسپرین اس طرح کی گولیاں استعمال کرتی تھیں انہوں نے ہمدرد یونسٹی کی طالبات سے پوچھا کہ ہمیں اس کا کوئی ہربر علاج بتا ہے انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو انہوں نے جو ان کو نسخہ بتایا یہ ہمیں کراچی کی طالبات سے ملا ہے تو یہ بہت کارگار اور زبردست تجربہ شدہ نسخہ ہے اور انتہائی آسان نسخہ ہے کیونکہ ڈسپرین اور اس طرح پانس ٹان کھانے سے درد کو تو فیدہ ہوتا ہے لیکن وہ ہائز تو کھل کر نہیں آتا اس کے استعمال کرنے سے درد بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہائز بھی کھل کر آتا ہے جس وقت آپ محسوس کریں آپ کو جسم کے اندر درد محسوس ہو رہا ہے دن قریب آ رہے ہیں تو اسی وقت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اجوائن دیسی میرے ہاتھ میں یہ بڑا چمچہ ہے یہ آدھا چمچہ ہو بڑا چمچ جو ہے چھوٹا جو چمچ ہے وہ پورا چمچ ہو تو اسی طرح آپ نے یہ ہے بڑا کپ اس طرح کا کپ ہو تو یہ پورا ہو پانی کا بڑا ہو اس کے اندر اس کو ڈال دینا ہے بے شک آپ ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھ دیں بعد میں جوج دیں یا اسی وقت اس کو پانی کے اندر ڈال کر اچھی طرح جوج دیں یہ پیالہ جو آنا یہ ان دو پیالوں کے برابر ہے اور یہ بھی ان دو پیالوں کے برابر اس طرح چھوٹے پیالے ہوں یا اس طرح ہوں تو وہ دو پیالے ہوں اس طرح کا بڑا ہو تو پھر ایک پیالہ پانی ہوئے اس کے اندر ڈال کر اس کو جو آنا آدھا گھنٹہ پنتالیس منٹ تک جوج دینا ہے ہلکی آنچوں پر یہ جب دو پیالے ڈیڑھ کا بات جائیں یا یہ بھر رہا ہویا پیالہ جو آنا ایسے سمجھیں پچیس پرسنٹ یہ چلا جائے پچیس پرسنٹ بچ جائے خوب جوج دیں پھر اس کو جو آنا آپ جس طرح چائے پیتے ہیں اسی طرح آپ پی لیں اسی وقت آپ کا جسم کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور دن بھی کھل کر آج میں پہلے دن ہی آپ کو فیدر جائے گا اگر پہلے دن نہیں ہو رہا آپ دوسرے دن لے رہے ہیں دوسرے دن تو لازمی ہو جاتا ہے لیکن نہیں تو تیسری رات بھی آپ لے سکتے ہیں کوئی اس کے صحیح ڈیفیرمی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اجوائن دیسی بڑا چمچ ہو تو آدھا چمچ چھوٹا چمچ ہو تو پورا چمچ دو کپ پانی کے اندر جوج دے کر اچھی طرح جوج دیں پھر اس کو رکھ دیں تھوڑا ٹھنڈا کر کے چائے کی طرح استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ سرات کو سوتے وقت بھی لے سکتے ہیں اثر کے وقت بھی لے سکتے ہیں اس کے لئے یہ بہترین نسخہ ہے انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں اور پھر آپ اس کو دیکھیں اور اور بھی بچیوں کو بتایا ہے یہ خاص کر کالج یونیورسٹیز یا مدرسہ بنات یا عام عورتیں جو گھرے لو دوسری عورتیں بھی جن کو بھی حیض کی تکلیف درد یا بندش ہو یہ درد حیض اور بندش کا بہت اکسیری اور شفائی بہترین نسخہ ہے ہر بل کا ایک ایسے سمجھیں یہ توفہ ہے